اسلام علیکم میرا نام گوہر علیہ ہے اور آج میں گولڑا موڑ انڈر پاس پر موجود ہوں اور آج آپ لوگوں کے لیے فریش ویڈیو بنا رہا ہوں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں موزد ویورز جس جگہ پر میں کڑا ہوں یہ گولڑا موڑ انڈر پاس اسلام آباد کی جو سٹارٹنگ ہے جو انڈر پاس کے سنڈر سے پشاور کی طرح ہے جو جمیل بیکری سے آتے ہیں تو ادھر سے جو ادھر سے انڈر پاس سٹارٹ ہو جاتا ہے ادھر میں کڑا ہوں تو ادھر سے آپ کو انڈر پاس کی جو ویڈیو ہے ادھر سے شروع کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کتنا کام ہو چکا ہے اور کتنا باقی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے انہوں نے کنکریٹ کا جو کام کیا ہے راپ کا اور دیواروں کا وہ تقریباً ہو چکا ہے صرف بیریئر کا کام باقی ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا کام ہوئے ہو چکا ہے یہ ہے اچھا میرے رائٹ سائٹ پر جو ٹریفک جا رہی ہے پیشاور کی طرف جا رہی ہے موٹرے کی طرف اور لاہور کی طرف اور جو لیف سائٹ پر ہے یہ پیشاور سے اور موٹرے کی طرف سے یا لاہور کی طرف ہے جو گاڑی آ رہی ہے رالٹوینڈی کی طرف تو یہ وہی ٹریفک ہے تو میں آگے جا رہا ہوں ساتھ ساتھ آپ کے لیے جو ایک ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ کو بھورا کام دکھاتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو لیف سائٹ والی جو گریئر کی لائن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ادھر سے آگے تک یہ تقریباً بریج تک نزدیک یہ ختم کیا ہے تھوڑا بہت باقی ہے وہ بھی ہو جائے گا اور جو سنٹر والیان ہے وہ باقی ہے یہ جو سکیل انہوں نے چھوڑا ہے یہ سنٹر میں اور انہوں نے آپ دیکھ سکتا ہی جو سنٹر انہوں نے سکیل شوڑے انہوں نے اور جو سٹریٹ لائٹ کے لیے انہوں نے بولٹ چھوڑ بھی لگائے ہیں ابھی اس کا کینکلیٹ کریں کا ساتھ اور سنٹر میں اور رائٹ لپٹ دونوں طرف تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے جس طرح یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سٹریٹ لائٹ کے لیے انہوں نے بولٹ توڑھ لگائے ہیں اور اس طرح سنٹر میں بھی ہیں اور دوسری طرف بھی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا کام جو ہے یہ انہوں نے کانٹرول کیا ہے اور یہ جو کام ہے یہ بلک فنشن کی طرف جا رہا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا انہوں نے کانٹریٹ کے کام کیا ہے یہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ کانٹریٹ کا کام جو راپٹ کا کام ہے یا تینوں بیواروں کا ہے یعنی رائٹ لیپٹ اور سنٹر اور سنٹر میں جو راپٹ کا کام یہ پورا ہو چکا ہے ابھی صرف توڑا بہت کام باقی ہے جو اسپائرل کا ہے وہ ساتھ ساتھ کریں گے اور ساتھ ساتھ بریس کا کام بھی چل رہا ہے تو یہ پورا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کام ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے اور انشاءاللہ یہ جو پراجیکٹ ہے یہ کمپیشن کی طرف جا رہا ہے اور ان قریب انشاءاللہ یہ پراجیکٹ فتم ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا انہوں نے ادھر جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بولٹ آپ کو نظر تھا یہ جو انہوں نے جگہ چھوڑی ہے یہ سٹریٹ لائٹ کے لیے ہے اس طرح سنٹر میں بھی ہے اس طرح بھی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ احتکام کی طرف کام جا رہا ہے اور جس جگہ سے میں جا رہا ہوں یہ ایک ٹریک ہے جو فلنگ ہوئے ادھر سے صرف اسپارڈ باقی ہے تو یہ بھی روٹ کے ساتھ پورا یہ جو سلپ روڈ ہے جس بار گاڑیا چھلتی ہے یہ اللڈی بنی ہے اس کے ساتھ یہ سب ہو جائے گا یہ بیریئر کی لائن تک تو ادھر بھی بہت چوڑی روڈ ہے اوپر اور انڈر پاس میں بھی جو روڈ ہے رائیڈ لپ وہ بھی صحیح چوڑی روڈ ہے اور انڈر پاس کی چوڑائی بھی زیادہ ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا کام میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آگے تک یہ انہوں نے جو ہے کانکریٹ کا کام فتم کیا ہے صرف بریج پر کام باقی ہے جو بریج کے ساتھ جو دیوارے ہیں اور جو سل کا کام اس پر کام شروع ہے یہ جو بیریئر کا کام ہے توڑا بہتا ہے یہ باقی ہے اور بیچ میں جو اسپارڈ کا کام ہے وہ بھی کرے گا وہ بھی جو کانکریٹ ہوا ہے آپ کا اس میں صرف پانچ سنٹی کی جو پانچ سنٹی کی جو ویرنگ کورس ہے صرف وہ باقی ہے باقی ادھر تک انہوں نے یہ بریج کے لائن پہنچا ہے اور یہ جو چھوٹی سی لائن ہے یہ آگے آپ کو نظر آ جائے گا یہ سامنے ادھر تک انہوں نے جو ہے یہ کام کی بس صرف چھوٹا سا تکھلا باقی ہے باقی جو بیچ کا کام ہے انڈر پاس کے بیچ کا وہ ختم ہو چکا ہے اور صرف جو دیواروں کے اوپر جو بریئر کا کام یہ باقی ہے اور یہ اگر آپ دیکھ لیں یہ میٹریل تو یہ جو ٹریک ہے ادھر فیلنگ ہو رہی ہے اس پر سب بیس ڈال رہے تو یہ بھی انشاءاللہ چند دنوں میں ہو جائے گا تو ساتھ ساتھ ہی کام بھی ہو جائے گا اور جو اسپارل کا کام ہے انڈر پاس کے بیچ میں وہ بھی ہو جائے گا تو پورا کام جو ہے آ کے لے کے جا رہا ہے ساتھ ساتھ جو پل کا کام ہے وہ بھی ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی میں ابھی گوڑلہ موڑ جو بلکل ایگزیکٹ اس کے سامنے پہنچ چکا ہوں کی جو گاڑ یہ جا رہی ہے یہ بلکل گوڑلہ موڑ کے سامنے جا رہی ہے اور باقی جو بریج کا کام تو وہ بھی یہ جو بریج ہے بریج جو ہے یہ گوڑلہ موڑ کے سامنے ہے یہ دکھاتا ہوں آپ کو یہ اس پر سکیل کا کام شروع ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا یہ یہ انہوں نے سکیل بینڈ کیا ہے ادھر سے یہ پورا سکیل اور یہ بریج کا ایریا شروع ہو گیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کام بہت تیزی سے جا رہا ہے یہ کام جو ہے انہوں نے کانٹرول کیا ہے اور بہت تیزی سے آگے کی طرف لے کے جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا کام یہ سکیل کا ہو رہا ہے اور بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بریج کا کام ہے ابھی بس تقریبا پورے پراجیک میں صرف بریج کا کام باقی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورے پراجیک میں یہ بریج کا کام باقی ہے اور اس پر سکیل کا کام بہت تیزی سے شروع ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا کام ان کا یہ بریج پر شروع ہو رہا ہے باقی جو تھوڑا بہت کام ہے بیریئر کا یا اسپال کا وہ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں یہ جو ٹریک ہے یہ جو لین ہے باقی روڈ کے ساتھ اس کی انہوں نے چلنگ کر دی ہے اور یہ سب بیس انہوں نے یہ جو لیئر بائی لیئر ڈال رہے ہیں یہ تھوڑا بہت کام اس پر باقی ہے تو یہ بھی اسپال ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر تک میں پہنچ گیا جو بریج کی دوسری سائیڈ ہے ادھر تک میں پہنچ گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا کام انہوں نے جو یہ کانٹرول کیا ہے اور کام ہو رہا ہے بیٹھ کے اوپر بہت تیزی سے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی میں جد لگا پہ پہنچا ہوں یہ ماشاءاللہ ڈریور ریسٹورنٹ ہے اور پاکستان ریسٹورنٹ ہے یہ سارے ہوتلز دے رہے ہیں باقی اس سے آگے میں آپ کو دیکھاتا ہوں جو ایریہ ہے ابھی میں نے جو برنج ہے پولے اس کو کراس کیا ابھی آگے جا رہا ہوں برنج کے اوپر یہ سپل کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے تو یہ باقی نیچے جو کام ہے وہ بھی انہوں نے بس ہے یہ بیریئر ختم کیا ہے جو سنٹر والی لائن ہے اور میری طرف جو لائن ہے یہ بھی انہوں نے ادھر سے شروع کیا ہے صرف یہ بیریئر کا کام جو ہے باقی ہے باقی جو انڈرپاس کے اندر جو بیریئر کے لئے وہ انہوں نے ختم کیا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ بھی ادھر سے شروع ہے ابھی سنٹر کی طرف آ رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گا جو تھوڑا بہت کام ہے بیریئر کا یہ جو انہوں نے اوپر سے ٹاپ پر سٹیل چھوڑے باقی اس کے ساتھ صرف یہ بیچ میں اسپالک پانچ سنٹی وہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ جو ہے جو بریچ کا کام ہے وہ بھی ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا کام انہوں نے کانٹرول کیا ہے اور انشاءاللہ یہ پراجیکٹ بہت جلدی ایسے جیسے تاہم کو کون جائے گا اور یہ پراجیکٹ جو ہے بہت کم عرصے میں بہت کم تائم میں کمپیٹ ہو جائے گا تو یہ اگر دیکھ لے تو دوسری طرف جو آ پیسز ہے یا جو اوٹلز ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پھر ڈیل مارکیٹنگ والوں کا پیس ہے اس کے ساتھ جو ہے تندوری تندوری چاپ ہاؤس اور کے ساتھ خیبر شنواری تک ہاؤس بھی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری طرف یہ میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خیبر شنواری تک ہاؤس بھی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ تندوری تندوری چاپ ہاؤس اور ساتھ ساتھ پیر ڈیل مارکیٹنگ کا آفیس بھی ہے اور ساتھ اسکری جو بینک ہے وہ بھی ہے تو یہ ادھر ساری ضروریات ہے جو وہ ساری محصر ہے اس کے ساتھ جو اگر آپ دیکھ لے تو یہ جو دوسری طرف جائے چودہ کی طرف بروڈ جا رہا ہے ادھر امیلیٹیشن تیری مارکیٹ ہے ساتھ جو پارنیتی ہے اور یہ چیز جو پیزا ہے پیزا کرتیا کرنے والے وہ بھی ہے ساتھ الائٹ بینگ بھی ہے یہ پورا آپ جو ضروریاتی دنگ لگے ادھر ہے اور آگے دارے آر کم سکول بھی ہے ساتھ یہ ساری ضروریاتی زندگی ہے اور اگر آپ دیکھ لے تو یہ کام بہت تیزی سے جا رہا ہے ابھی میں جو انڈر پاس کا سنٹھر ہے ادھر سے میں راول پینڈی کی طرف یا رہا ہے کادی آدم انٹرنیشن ایڈپک دل اسپیٹل کی طرف جا رہا ہوں اور ادھر تک آپ کو کام دکھاتا ہوں تو یہ کام آپ بیکھ سکتے ہیں کام آپ کے سامنے ہیں بہت تیزی سے جا رہا ہے صرف بیریر کا کام ہے انڈر پاس کے اندر انہوں نے کام ختم کیا ہے صرف پانچ سنٹی کا اسپالٹ ہے اور جو سٹریٹ لائٹ ہے اور سان بورڈ ہے وہ باقی ہے سٹریٹ لائٹ کے انہوں نے بولٹ شوڈ لگا دیا ہے پانڈیشن لگا دیا ہے صرف اس کے اوپر سٹریٹ سائٹ لگانے کے رائٹی سٹ کرنے ہیں تو یہ بھی ساتھ ساتھ جو ہلکا پل کا کام ہے یہ بھی ساتھ ساتھ ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ جو بریٹا کام ہے یہ انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر اندر یہ بھی ختم ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا کام انہوں نے بہت تیزی سے سنبھالا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد یہ احتسام تو پول جائے گا یہ پراجیکٹ باقی جو انویسمنٹ کے لحاظ سے انویسمنٹ حضرات میں یا اوئرسی سے ان کو میرا مشورہ ہے کہ آپ لوگ آئی چودہ پندرہ سولہ میں انویسمنٹ کریں اور یہ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں اور یہ بہت اچھی انویسمنٹ ہے موقع کی انویسمنٹ ہے تو ابھی ریٹ تھوڑا مناسب ہے اور انشاءاللہ یہ جب اندر پاس ہو اس پر ٹریپک شروع ہو جائے تو اس کا جمپ لگے گا تو ابھی انویسمنٹ کا بہت فائدہ ہے انشاءاللہ تو ابھی انویسمنٹ کر لیں باقی گھر لیتے ہیں گھر لیتے ہیں تیار گھر تو ادھر رینڈ بھی بہت رینڈ پر ریٹرن بھی بہت اچھا آ رہا ہے تو اس وجہ سے آپ لوگ تیار گھر بھی لے سکتے ہیں باقی کمرشل پلازے بھی لے سکتے ہیں کمرشل پلات بھی لے سکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ کی انویسمنٹ ہوگی تو یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ابھی بھی بتاتا ہوں تو میرا نمبر جو ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر پر میرا نمبر ہے ڈبل 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 میرے ساتھ اس نمبر پر مبارک رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے جو ورسیز بھائی ہیں خصوصاً ان کے ساتھ بہت سارا پراد ہوا ہے اس وجہ سے میری کوشش ہے کہ آپ لوگ پراد سے بچ جائیں اور اچھی جگہ انویسمنٹ کر لیں تو یہ ویڈیو میں اکثر میں مشور دیتا ہوں اپنے جو ورسیز بھائی ہیں ان کو بھی اور سارے انویسٹر حضرات کو تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں میرے نمبر پر دوبارہ سن لیں 00923339459009 یہ میرا موبائل نمبر ہے اور آپ اس نمبر پر میرے ساتھ رابطہ کر کے میری خدمات آسل کر سکتے ہیں باقی جو میں ویڈیو بناتا ہوں تو یہ دیلی کے حساب سے میں بناتا ہوں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ معلومات حسین ہو جاتے ہیں کہ یہ اتنا کام ہو چکا ہے اور کام کس طرح جا رہا ہے تو آپ کے سامنے ڈیلی کے حساب سے جو کام ہو رہا ہے تو وہ آپ لوگ سے آپ کو اپ ڈیٹس ٹائم پر ملتے ہیں تو یہ اس لئے میں ویڈیو بناتا ہوں کیا کہ کسی کا فائدہ ہو جائے باقی جو کسی بھی پراجیکٹ میں آپ لوگ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے انفارمیشن لے سکتے ہیں یا جو موقع کے گر ہو پلاٹ کو کسی بھی جائے گا سیل پر چیز کے کام ہو تو آپ میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور میری خدمات آسل کر سکتے ہیں تو یہ ابھی میں ادھر تک پہنچا ہوں جو قائدی آدم انٹرنیشن آسپیٹر ہے فرساد پاک امریکن آسپیٹر جو جانگیر کے ملٹی پلیکس بیلڈنگ میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر تک میں پہنچا ہوں اور یہ جو کام ہے سراجیکٹ کا بہت تیزی سے جو یہ جا رہا ہے انہیں ہستام کی طرف انشاءاللہ ان کا جو کام ہو چکا ہے تقریباً نائنٹی پرسنٹ کام ان کا ہو چکا ہے اور دس پرسنٹ کام باقی ہے تو انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر اندر یہ بھی چھمکیٹو جائے گا تو بہت فائدہ کا کام ہے اور خصوصاً جو یہ لوکیشن ہے آئی چودہ آئی پندرہ آئی سولہ اور ادھر جو جو کائدی آدم انٹرنیشن آسپیٹر کے بیک سائٹ پر جو اریا ہے یا جو اس پر جو کاروباری حضرات جو بیزنس کرتے ہیں گاڑیاں ٹریپیک آتی جاتی ہیں تو ان کے لئے بڑی آسانی ہو جائے گی تو یہ میں ادھر بلکل انڈر پاس کے انڈ تک کونچا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل میں انڈر پاس کے انڈ تک کونچا ہوں اور ادھر تک میں نے آپ کو پوری آپ کے لئے پوری ویڈیو بنا دی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خیدی آدم انٹرنیشن آسپیٹر ہے اور ساتھ جو دوسری بیلدنگ ہے جانگیر مالٹی پیکس جس پر مکا ہے پاک آرہ امریکن آسپیٹر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کام بہت تیزی سے جا رہے انشاءاللہ یہ پراجیکٹ بہت جلدی ختم ہو جائے گا تو یہ ویڈیو میں نے بنا لی تو اگر یہ ویڈیو پسند آ جائے تو میرے جو نیوے وزر خصوصا ان کو چاہیے کہ میرے سینل کو سبکرائب کرے لائک کرے شیئر کرے اور بلا ایکن کا بٹن پرس کرے تاکہ آپ لوگ کو نیکس ویڈیو ٹائم پر مل جائے تو اس کے ساتھ میں آپ سے جا چاہتا ہوں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ سے رہا زمین گا اللہ حافظ تینکیو